اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبیصہ سفیان ابن ابی نجیح مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے انٹوں کی جھولیں اور ان کی خالوں کو خیرات کر دو عمرو بن خالد لیس یزید ابو الخیر اقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بکریاں دیں کہ صحابہ میں تقسیم کر دیں تو ایک بکری کا بچہ رہ گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خود اس کی قربانی کر لو عبدالعزیز بن عبداللہ یوسف بن ماجشون سوالح بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف اپنے والد سے وہ ان کے دادا عبدالرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمیہ بن خلف کو لکھا وہ مکہ میں میرے سامان کی حفاظت کرے میں مدینہ میں اس کے سامان کی حفاظت کروں گا جب میں نے خط میں اپنا نام عبدالرحمن لکھا تو اس نے کہا کہ میں عبدالرحمن کو نہیں جانتا تو اپنا وہ نام لکھ جو جاہلیت میں تھا تو میں نے عبد عمرو لکھا جب بدر کا دن آیا تو میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں جبکہ لوگ سو رہے تھے بلال نے اس کو دیکھ لیا وہ نکلے اور انسار کی ایک مجلس میں پہنچ کر کہا یہ امیہ بن خلف ہے اگر امیہ بچ نکلا تو میری خیر نہیں چنانچہ ان کے ساتھ انسار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے پیچھے نکلی جب مجھے خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے میں نے ان لوگوں کے لیے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں لیکن ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اس پر بھی وہ لوگ نہ مانیں اور ہمارے پیچھے چلے اور وہ ایک بوجھل آدمی تھا جب انسار ہم تک پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا تاکہ اسے بچا لوں لیکن ان لوگوں نے میرے نیچے ہی تلواریں گسا دیں یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا ان میں سے ایک کی تلوار میرے پاؤں میں بھی لگی اور عبد الرحمن بن عوف اس زخم کا نشان اپنے پشت قدم پر ہم کو دکھاتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک عبد المجید بن سہل بن عبد الرحمن بن عوف سعید بن مسیب ابو سعید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر کا عامل مقرر کیا تو وہ آپ کے پاس عمدہ قسم کی خجوریں لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا خیبر کی تمام خجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں اس نے کہا ہم ایسی خجور ایک ساہ دو ساہ کے عوض اور دو ساہ تین ساہ کے عوض خرید لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو تمام خجوریں درہم کے عوض فروخت کر دو پھر ان درہموں کے عوض اچھی خجوریں خرید لو اور وزن سے فروخت ہونے والی چیزوں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا اسحاق بن ابراہیم معتمر عبید اللہ نافع ابن قعب بن مالک اپنے والد قعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس بکریاں تھی جو مقام میں صلاح میں چرتی تھی ہماری ایک لونڈی نے دیکھا کہ ہماری ایک بکری مر رہی ہے تو اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری کو زباہ کر ڈالا قعب نے لوگوں سے کہا تم نہ کھاؤ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لوں یا یہ کہا کہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لے انہوں نے خود اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا اس نے پوچھا جس کو انہوں نے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا عبید اللہ کا بیان ہے کہ مجھے یہ بات بہت اچھی معلوم ہوئی کہ اس نے لونڈی ہو کر بکری زباہ کر دی عبدہ نے عبید اللہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابو نعیم سفیان سلمہ ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک خاص عمر کا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کا قرض تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تقاضہ کرنے کے لئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے دے دو لوگوں نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا اس عمر کا اونٹ تو نہ ملا لیکن اس سے زائد عمر کا اونٹ ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو دے دو اس آدمی نے کہا آپ نے میرا حق پورا دے دیا اللہ آپ بھی پورا دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو کرز کو اچھے طور پر ادا کرے سلمان بن حرب شعبہ سلمہ بن کوہیل ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تقاضہ کرنے کے لئے آیا اور شدت اختیار کی صحابہ نے اسے مارنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو جس کا حق ہوتا ہے وہ اسی طرح گفتگو کرتا ہے پھر فرمایا کہ اس کی عمر کا اونٹ دے دو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم اس کی عمر کا تو نہیں لیکن اس سے زیادہ کا ہے آپ نے فرمایا وہی اس کو دے دو تم میں بہتر وہی شخص ہے جو اچھے طور پر قرض کو ادا کرے سعید بن افیر لیس اکیل ابن شہاب اروہ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حوازن کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے آپ سے ان لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے قیدی واپس کر دیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سچی بات بہت پسندیدہ ہے اس لیے دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرو یا تو قیدی واپس لو یا مال اور میں نے تو ان کے آنے کا جارانہ ہمیں انتظار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا دس راتوں سے زائد انتظار کیا جب طائف سے واپس ہوئے تھے چنانچہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز واپس کریں گے تو ان لوگوں نے کہا ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں یعنی قیدیوں کو واپس کر دیجئے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر فرمایا اما بعد تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس طائب ہو کر آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں اس لیے جو شخص بتیب خاطر بخوشی واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اس طور پر کہ جو سب سے پہلی فتح ہوگی تو ہم اس کا عوض دے دیں گے تو ایسا کرے لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی خاطر بلا معاوضہ دے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اس کو منظور کیا اور کس نے نامنظور کیا تم لوگ لوٹ جاؤ اور تمہارے سردار ہمارے پاس آ کر بیان کریں لوگ لوٹ گئے ان سے اس کے سرداروں نے گفتگو کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ کر آئے تو ان لوگوں نے بیان کیا کہ لوگ قیدی واپس کرنے پر راضی ہیں مکی بن ابراہیم ابن جریج عطا بن ابی رباہ وغیرہ سے روایت ہے ایک نے دوسرے سے کچھ زیادتی کے ساتھ روایت کی سب نے اس کو جابر تک نہیں پہنچ آیا بلکہ ان میں سے ایک شخص نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا لیکن میں ایک سست اونٹ پر سوار تھا اور وہ سب سے پیچھے رہتا تھا چنانچہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور پوچھا کون ہے میں نے عرض کیا جابر بن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے میں نے جواب دیا میں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چھڑی بھی ہے میں نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دے دو میں نے وہ چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا اور ڈانٹا اس جگہ سے چلا تو سب سے آگے بڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیچ دو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے یعنی بلا معافضہ لے لیجئے آپ نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیچ دو پھر فرمایا کہ چار دینار کے عوض میں نے اس کو خرید لیا اور تو مدینہ تک اس پر سوار ہوگا جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے مکان کی طرف روانہ ہوا آپ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے میں نے ارز کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے آپ نے فرمایا کمواری عورت سے کیوں نہ کیا کہ تُو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی میں نے عرض کیا کہ میرا باپ مر گیا اور کئی بیٹیاں چھوڑ گیا میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے نکاح کروں جو تجربہ حکار اور بیوہ ہو تو آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے جب ہم پہنچے تو آپ نے فرمایا اے بلال جابر کو اس کی تھیلی میں برابر رہتا کبھی جدا نہ ہوتا عبداللہ بن یوسف مالک ابو حازم سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں نے اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو حبہ کر دی ایک شخص نے کہا حضور میرا نکاح اس عورت سے کر دی جئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس قرآن کے عوض کر دیا جو تمہیں یاد ہے اگر کسی کو وکیل بنائے اور وکیل کوئی چیز چھوڑے پھر موکل اس کو جائز رکھے تو جائز ہے اور اگر وکیل مدت معینہ کے لیے کرز دے تو جائز ہے اسمان بن حیسم اور جب مجھے رسول اللہ اٹھا ہے پھر آئے گا میں تیسری رات اس کا منتظر رہا وہ آیا اور اناج لپ بھر کر لینے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا اور یہ تیسری بار ہے تو نے ہر بار یہی کہا کہ پھر نہیں آؤں گا لیکن تو ہر بار آ جاتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں گا جن کے ذریعہ اللہ تعالی تم کو فائدہ پہنچائے گا میں نے پوچھا وہ کیا ہیں اس نے کہا جب تو اپنے بستر پر جائے تو آیت القرسی آخر آیت تک پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری نگرانی کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس سے اللہ تعالی مجھ کو خائدہ پہنچائے گا اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ کو بتایا کہ جب تُو اپنے بستر پر جائے تو آیت القرصی ابتدا سے پڑھ لے یہاں تک کہ اللہ لا الہ الا والحی القیوم کو ختم کر دے اور اس نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے تیرا ایک محافظ ہوگا اور تیرے پاس صبح تک شیطان نہیں آئے گا اور صحابہ خیر کے بہت حریص تھے آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس نے ٹھیک کہا لیکن وہ بہت جھوٹا ہے اے ابو حریرہ تم جانتے ہو کہ تین رات تم کس سے گفتگو کرتے رہے ابو حریرہ نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا اسحاق یحیی بن سوالح معاویہ بن سلام یحیی اقبہ بن عبدالغافر ابو سعید خدری کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ بلال نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس برنی خجور ایک امدہ قسم کی خجور لے کر آئے آپ نے پوچھا کہاں سے ملی بلال نے ارز کیا کہ میرے پاس خراب قسم کی خجور تھی میں نے ایک سا کے عوض دو سا خجور بیچ ڈالی تا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو کلاؤں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اوہ اوہ توبہ توبہ یہ تو بلکل سود ہے یہ تو بلکل سود ہے ایسا نہ کیا کرو بلکہ جب تم خریدنا چاہو تو اپنی خجور کسی چیز کے بدلے بیچ دو پھر اس کے عوض دوسری خجور خرید لو ابن عمر حضرت عمر کے صدقہ کے متولی تھے اہل مکہ کے پاس جہاں وہ اترتے تھے حدیہ بھیجا کرتے تھے ابو ابو ولید لیس ابن شہاب عبید اللہ زید بن خالد اور ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اے انیس اس عورت کے پاس جا اگر وہ اقرار کرے تو اس کو سنگسار کر دے ابن سلام عبدالوحاب سقفی ایوب ابن ابی ملیکہ اقبہ بن حارس سے روایت ہے کہ نعیمان یا ابن نعیمان اس حال میں لائی گیا کہ وہ شراب پیے ہوئے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ سلام نے ان لوگوں کو جو گھر میں موجود تھے حکم دیا کہ اس کو ماریں اس کے مارنے والوں میں میں بھی تھا اور ہم نے اس کو جوتوں اور چھڑیوں سے مارا اسمائیل بن عبداللہ مالک عبداللہ بن عبی بکر بن حزم عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار اپنے ہاتھوں سے بٹے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنوں میں ڈالے اور اس کو میرے والد کے ساتھ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز حرام نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ حدی قربانی کی گئی یحیی بن یحیی مالک اسحاق بن عبداللہ نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ ابو طلحہ انسار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور بیروحا سب سے زیادہ ان کو پیارا تھا اس کا روخ مسجد کی طرف تھا رسول اللہ صلی اللہ ہو رہو 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 علیہ و اس میں جاتے اور اس کا امدہ پانی پیا کرتے تھے جب یہ آیت اتری لن تنال البرا یعنی تم نیکی کو کبھی نہ پاؤگے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ کرو ابو طلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم نیکی نہ پاؤگے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو اور مجھ کو سب سے زیادہ پیارہ بیروحہ ہے اور وہ اللہ کے لئے خیرات کرتا ہوں میں اس کی نیکی اور اس کے ثواب کا اللہ کے پاس امیدوار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اسے جہاں چاہیں خرچ کریں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا خوب یہ مال تو چلا جانے والا ہے یہ مال تو چلا جانے والا ہے جو 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 نے کہا وہ میں نے سن لیا اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تو اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دے ابو طلحہ نے کہا ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم چنانچہ ابو طلحہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں اور چچہ زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا اسماعیل نے مالک سے اس کے مطابع حدیث روایت کی اور روح نے مالک نے رائح کی بجائے راب فائدہ پہنچانے والا کا لفظ بیان کیا محمد بن علیہ ابو اسامہ بریدہ بن عبداللہ ابو بردہ ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے اور کبھی یوں کہا کہ وہ شخص جو حکم کے مطابق پورا پورا بتیب خاطر خوشی سے اس کو دے دیتا ہے جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی خیرات کرنے والوں میں سے ہے